موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ نیوز انڈے ٹوڈی آئے دیکھتے ہیں یوپی کی کچھ خاص خبریں بتا دیں گے کمیشنر مردباد دوارہ بجنور دوارہ کر جنپت کے پرشید قوی دشیند کمار کے نام سے پستکالے ایمم سنسکرد کے اندوے نو نرمیت لائیبریری ککس پرانے لائیبریری کس کا سبھارم کیایا بتا دیں گے پستکالے ایم سنسکردی کے اندو کا نام پریورتی تکر بجنور نیواسی دیش کے مصور قوی دشیند کمار کے نام پر رکھا گیا ہے بجنور جلے کے راجپن نوادہ گاؤں کے رہنے والے دیش کے مصور قوی ہندی کے پہلے گزلکار دشیند کمار کے نام پر رکھا گیا ہے مردباد کمیشنر انینجے کمار نے بہت دنوں سے جلے کے لوگوں کی چل رہی مانگ کو پورا کیا ہے دیکھیں جنپت بجنور سے شمیہ مہودود جہاگیر بھارتی کی ایک خاص ریپورٹ آپ نے دیکھا ہے ایک چھیک حالت میں تھا لیکن بہت اچھی بہت ستہ میں نہیں تھا دیکھیں بہت پہلے ہی ایک ہم لوگوں میں بیچار بھی مرش ہوا تھا دشیند کمار یہاں کی ایک خیاتی لبد ویقتتو ہیں یہاں کے ان کے نام پر اس طریقے کا کوئی کارے کیا جائے جو اگلی پیڑھی کو ایک بہتر سیکھ دے ساتھ ہی ساتھ لائبریری کی بھی ڈیبلپمنٹ پر بات ہو رہی تھی اور پھر یہاں پہ جلادیکاری ویجنور نے یہاں پہ جوائن مجسٹریٹ ویجنور نے ان دونوں لوگوں نے وشیش پریہاس کیا اور یہاں پر جو پہلے سے ہی پستکالہ اور سانسکرٹ کے اندر بڑی خراب کنڈیشن میں تھا اس کو اور بہتر کر کے اور ایک نیا بھی بیلڈنگ نئی بیلڈنگ بنا کے انہوں نے ایک یہاں کے جو کمپٹیشن کی تیاری کرنے والے بچے ہوں یا ادھیان کرنے والے بچے ہوں یا جو لوگ کتابوں کو پسند کرتے ان سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بہترین ایک یہاں پہ دی ہے یہ صرف کتابوں کے ادھیان کا مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کی ساموہکتہ کا بھی مسئلہ ہے اگر لوگ یہاں پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے بیچار مرش کرتے ہیں تو ساموہکتہ کی بھاؤنا بھی ڈبلپ ہوتی ہے ساتھ ہی اپنی کلچر اپنے یہاں کی ہر ایک چیز کی پرتی ان کو ان کا جڑاؤ بھی ہوتا ہے لگاؤ بھی ہوتا ہے اور سب سے ادھا ضروری پستکالے اس بات کے لیے بھی ہے کہ مانی مکہ منتری جی کے نردیشن میں ابھیدہ کوچنگ اب ہر ایک جنپد میں شروع ہو گیا ہے وہاں پہ ہمیں ان بچوں کو بھی پستکالے کے ضرورت پڑے گی تو ان کے لیے بھی ایک بڑا لاف جائیک چیز ہوگی یہ بہت بہترین اور بہت ضروری شروعات ہے اور آگے جیسی میں نے ڈی ایم صاحب کی پلاننگ سنی ہے اس کے حساب سے انہوں نے کافی اچھے پلان بنائے اور نکٹ بھویش میں اس کو ہوں اور بہتر صرف اس کا دے گی